دیکھیں یہ ہمارا فرض بنتا ہے یہ ہمارا کرتوے بنتا ہے ہمارے कोई नागरिक इसी तरह का क्राइम के विक्टिम है हमें आकर उनका देखभाल करना दिल्ली के मंगोल विक्त है आईए सीधे लिए चलते हैं रिंकु शर्मा के परीजनों के पास । । । । । ॥ । موسیقی رنکو شرما کے پریجن کا صاف طور پر کہنا ہے کہ ان کی کسی کے ساتھ آپسی رنجش نہیں تھی اور گلی میں ہی رہنے والے یوبکوں نے چاکو گود کر رنکو شرما کی ہاتھیا کر دی وہیں مرتک رنکو شرما کی ماں کا کہنا ہے میرے بیٹے کی کوئی غالتی نہیں تھی اس کے پہلے بھی انہوں نے کئی بار کوشش کی تھی لیکن پھر معافی مانگتے تھے ہم نے معاف کر دیا تھا ہم نے کوئی کمپلینٹ نہیں کی تھی ساتھ ہی مرتک رنکو شرما کے بھائی منو شرما کا بھی یہی کہنا ہے میرا بھائی بہت ہیلپ فول نیچر کا تھا لوگوں کی مدد کرتا تھا لیکن جب سے رام مندر کے لیے اس نے چندہ اکٹھا کرنا شروع کیا تب سے لوگ اس کے خلاف ہو گئے ڈلی میں بھی اب پششم بنگال جیسا نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ جس طریقے سے پششم بنگال میں جائے شریرام بولنے پر لوگوں کی ہتیا کر دی جاتی ہے تو رنکو شرما کی ہتیا میں بھی وہ اب بات دکھائی دے رہی ہے جیسا پیڑت پریجن اور بی جے پی کا کہنا ہے کہ جائے شریرام بولنے پر ہتیا کر دی گئی لیکن وہی اگر ہم پرشواسن کی بات کریں تو ڈی پی آر او کا کہنا ہے کہ آپ سے رنجش کی وجہ سے ہتیا جیسی گھٹنا کو انجام دیا گیا برثڑے پارٹی میں گیا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ لیکن وہاں پر کوئی بحث ہوئی جس کے وجہ سے اتنی بڑی گھٹنا کو انجام دیا گیا وہیں پیڑت پریجنوں کا صاف طور پر کہنا ہے کہ سبھی دوشیوں کو فانسی کی سزا ہونی چاہیے انہیں بکشا نہیں جانا چاہیے ہمیں سرکاری نوکلی نہیں چاہیے ہمیں کوئی دھن راشی نہیں چاہیے ہمیں بس رنکو شرما کے ہتیاروں کو فانسی دلانی ہے اور رنکو شرما کو انصاف دلانا ہے وہیں بی جے پی نیتا کپل مشرا نے آ کر کے پیڑت پریجنوں کا اکاؤنٹ نمبر لیا ہے اور کہا ہے کہ بہت جلد جو ایک کوئی سسٹم بنایا گیا ہے بی جے پی کی طرف سے کی پیسے ایک کٹھے کر کے ایک کروڑ روپے کی دھن را سی پیڑت پریجنوں کو دینی ہے وہاں جلد سے جلد پوری ہو جانے کے بعد رنکو شرما کے پریجنوں کے اکاؤنٹ میں وہاں ایک کروڑ روپے کی راشی دل جائے گی لیکن ابھی فیلال راشی پیڑت پریجنوں تک نہیں پہنچی ہے وہیں عام آدمی پاٹی بھی لگتار کہہ رہی ہے کہ جتنی سہتہ ہو سکتی ہے سہیوک کے پریجنوں کو کر رہی ہے تو ایسے میں دیکھنا ہے کہ کیا رنکو شرما کی ہتیا ایک راجنیتی ہے سیاست ہے یا واقعی میں جیسا پرشاسن بول رہی ہے وہ ہے دیکھئے یہ ہمارا فرض بنتا ہے یہ ہمارا کرتویے بنتا ہے کہ جو ہمارے کوئی ناغرک اسی طرح کا کرائم کے وکٹم ہیں ہمیں آ کر ان کا دیکھ بھال کرنا ہمارے سدسیوں نے مل کر کلیکشن اکٹھا کر کے آ کے ان کو سہتہ پہنچانا اور ان کا جو ڈیمانڈ ہے کہ یہ کیس کو ٹویسٹ کیا جا رہا ہے ایسا نہ ہونے دیجئے یہ ہمارا کرتویہ ہے تو اس میں کوئی پولٹکس نہیں ہے میں آپ کو کہوں گا کہ پولٹکس اس میں ہے جنہوں نے اب تک اس ہتیاکانڈ کا نندہ نہیں کیا ہے